بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلی على رسولِهِ الكریم ربی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مہینہ ہے اور انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبوب کی طرف کوئی بھی چیز منصوب ہو تو اس سے بھی محبت ایک فطری چیز ہے ہم جب مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر حج کرنے والے کی عمرہ کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمام مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کی کسی بھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کا حجرہ تھا یہاں امی آئیشہ کا حجرہ تھا یہاں آپ کی دوسری ازواج کا حجرہ تھا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت کرایا کرتے تھے اب ان تمام چیزوں کی زیارت کا مذہب سے براہراس کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ محبت کے تقاضے ہیں کوئی عمل اس سے یعنی وابستہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں یہ کرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ نے دیکھ کے خوش ہونا ہے اس لیے کہ محبت جب انسان کو کسی سے ہوتی ہے اس کے درو دیوار سے اور اس کی طرف منصوب تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے شائر کا شیر ہے نا امر من الدیاری دیاری لیلہ اقبل ذل جدارہ و ذل جدارہ وما حب الدیاری شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارہ امراء القیس کہتا ہے کہ میں اپنی محبوب کے درو دیوار سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو کہتا ہے لوگوں مجھے دیوار سے محبت نہیں ہے مجھے اس محبوب سے محبت ہے جو دیواروں کے پیشے رہتا ہے تو اس محبوب کی وجہ سے دیواریں بھی شائر کو اچھی لگنے لگیں تو یہ انسان کی نیچر ہے تو جب ربی الاول کا مہینہ آتا ہے ہمیں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیدائش ہوئی ہے تو ایک محبت کے جذبات لاشوری طور پر پیدا ہوتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کا جذب ہے ہاں اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کی ہے نہیں کی ہے اگر نہیں کی ہے تو اس خاص عبادت کو خاص طریقے کو سننا سمجھنا یہ ایک بدت عمل ہو جائے گا کیونکہ کچھ کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ بطور عبادت ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس قرآن و سننہ سے ثبوت ہونا چاہیے لیکن بہارال اتنی بات ہے کہ اس مہینے سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کو بھی زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو پر مختصر سی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تمام پیغمبروں کے سردار ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کا مختدہ اور رہبر بنایا دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو ہر لحاظ سے کامل دیکھنا چاہتا ہے تب ہی اسی کو فالو کرتا ہے لیکن آج تک دنیا میں کوئی لیڈر کامل گزرا نہیں ہے آپ جن کے بھی فالو کرتے ہیں آپ ان لیڈروں کو دیکھیں اور ان قائدین کو دیکھیں ان میں آپ کو سو عیب نظر آئیں گے اگر ایک خوبی ہے تو دس خامیہ بھی ملیں گی ان میں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیکشن اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی ہے اور پھر آپ دو چار افراد کے قائد نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے قائد یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی اگر نجات ہے تو دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے بغیر کامیاب ہو سکے تو چونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کا قائد بنایا لہذا آپ کو ہر لحاظ سے کامل بنایا آپ کے کردار پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پہ کوئی ایک حرف بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کسی بھی پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ گھر کے باہر کی زندگی میں ان کا الگ رول ہوتا ہے لیکن گھر کی زندگی میں وہ ناکام ہوتے ہیں بعض گھریلو زندگی میں کامیاب ہیں گھر کے باہر کی زندگی میں ناکام ہیں بعض جنگ کے بہترین کمانڈر تو ہیں لیکن وہ اخلاقیات کے میار پہ نہیں ہوتے انہوں نے جنگیں جیتی ہوتی ہیں ظلم کر کے لوگوں پہ اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اخلاقی میار میں تو بہت اونچے ہیں مگر وہ جنگ کے میدان میں آپ کو ان میں بہادری نظر نہیں آئے گی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو بیق وق متعزاد صفات سے نوازا آپ جنگ میں بہترین کمانڈ بھی کر رہے ہیں اور آپ بہادری سے لڑتے بھی ہیں دوسری طرف آپ اتنے نرم دل ہیں اتنے نرم خوہ ہیں کہ حضرت عنہ سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم ریشم کو ہاتھ لگایا ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے بھی زیادہ نرم لگی ہے آپ کے کلام آپ اتنا میٹھا کلام فرمایا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخو پکار نہیں کرتے تھے قہقے لگا کے ہستے نہیں تھے آپ کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی یہ بہترین اخلاق آپ بتائیے آج کوئی جنگی کمانڈر ہو ایک طرف میدان جنگ میں بہادری کے جہور دکھاتا ہو لیکن وہ پھر محلے کا بھی بدماش بن کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن میدان جنگ میں اتنی بہادری کہ غزوہ احد میں جب صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا رہے ہیں کہ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ گھمسان کی جنگ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنہ میں آیا کرتے تھے ہم آپ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارہ لیا کرتے تھے اپنے آپ کو جنگ کی جو ہے نا جو شر ہے اس سے روکنے کے لئے لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی دیکھیں اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں امیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برطن میں جز لگا سے میں مو لگا کے پانی پیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے مو لگا کے پانی پیا کرتے تھے یہ بیوی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے دوستہ اب آپ کو دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھائے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہو یہ اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جس پہلو سے بھی آپ تجارت میں دیکھیں تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دیانتداری کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں صرف آپ کی دیانتداری کی وجہ سے کہ میرے پاس مال ہے مزاربت کے لیے مجھے ایک ایسی شخصیت چاہیے جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ استعمال کر سکیں اور اس بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نکاح کر رہی ہے دنیا سے بے رغبتی اتنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے حجر مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں تو در آنکھوں سے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا رکھ سکا میں اپنی آنکھوں پہ قابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے بستر دیکھا کھجور کی چھال اور اس سے آپ کے جسم پہ نشان پڑے ہوئے تھے آپ بتائیں کتنا بڑا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا پوری دنیا کا کام آپ کے ذمہ لگایا گیا پوری دنیا کا سردار بنایا گیا لیکن گھر میں غربت کا یہ عالم آج ہمیں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس کا وزن اتنا بڑا ہو اور اس کی زندگی اتنی معمولی ہو تو ہر لحاظ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل بنایا تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کسی ایک پہلو کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں کسی ایک پہلو پر بھی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا جنہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں ان کے جوابات دیا گئے ہیں اور وہ صرف زد اور عینات کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور حقیقی معنی میں ہمیں آپ کی اتبا کی توفیق نصیب فرمائے اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اس لحاظ اس لیے بنایا تاکہ کسی کو بھی آپ کی اتبا میں آر محسوس نہ ہو تو اگر ہم یہ ہمارا یقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل ہیں لیکن ہم ان کو فالو نہیں کرتے اس کا مطلب ہم اس دعوے میں اس دعوے میں نفاق کی کھوٹ ہے اور اس دعوے میں اس دعوے میں سچے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں اطاعت کی فرما برداری کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اللہ علیہ وسلم کی